بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر ویورز میں حاضروں مدری اسلامی چینل کی طرف سے اور بہت ہی پیاری ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جی میری ویڈیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے ماشاء اللہ کتنی پیاری اور کتنی بڑی بات ہے دیکھیں اگر روز بڑا کی زندگی کو ہم دیکھے تو ہم سے بڑے گناہ آگیتے ہیں گناہ سجدہ گناہ کبیرہ سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سجدہ گناہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں دیکھیں نماز کی کتنی برکت ہے کہ نماز کے دوران انسان کے سر پر گناہ رکھی جاتے ہیں جیسے وہ سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے بہت پیاری ویڈیو ہے بہت پیاری بات اس میں شیئر کی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھیں روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں جی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور فرمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گوائی دینے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے کہا اور اگر تین گوائی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین پر بھی اور ہم نے پوچھا اگر دو مسلمان گوائی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور میرے دل نے کی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں بہت سا بدس ویڈیو تھی جی ایک اور ویڈیو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا مال کہاں سے ملا ہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے تو میرے پیارے بھائیو اس اس بات میں یہ سبق ہے کہ ہمیں رزق حلال کی طرف بڑھنا چاہیے رزق حرام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے یہاں پر بہت پیرا فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے تو پیارے بھائیو میری آپ سے ریکویسٹ ہے رزق حلال خائیں اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں اور رزق حلال میں بہت برکت ہوتی ہے بہت مہربانی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دائیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکر کو کلک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ